جیزس ایک یہودی نوجوان جس نے پہلی شتابدی میں ایسے ایسے چمتکار دکھائے جن کی کلپنا کرنا آج بھی مشکل ہے ایک ایسا مسیحہ جس نے لوگوں کے اندر سے نکراتمک شکتیوں کو نکالا اور ان کا پریچھے سورگ سے کروایا جس نے مرے ہوئے کو جیوت کر کے ثابت کیا کہ وہ عام انسان نہیں ہے کچھ لوگ اسے بھگوان کا پتر سمجھتے تھے تو کچھ لوگ بھگوان لیکن کچھ لوگوں نے اسے ہی سولی پر چڑھا دیا جیزس کا جیون بے حد رہسمائی تھا بارہ ورش کی عمر میں وہ اچانک جیروسلم سے گائب ہو گئے اور اٹھارہ لمبے ورشوں کے بعد وہ واپس لوٹ آئے آخر ان اٹھارہ ورشوں تک وہ کہاں تھے سولی پر چڑھنے کے بعد کیا ان کی موت ہو گئی تھی یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس کے بعد بھی جیوت تھے آخر وہ کون سی پرامس لینڈ تھی جس کے بارے میں جیزس نے بات کی تھی جیزس کا بنارس سے کیا سمبند تھا آج کے اپیسوڈ میں ہم انہی رہسیوں کے بارے میں جانیں گے اس لیے اپیسوڈ کو انت تک ضرور دیکھئے گا دوستو جیزس کے اگیات ورشوں کے بارے میں کئی طرح کی اٹکلیں لگائی جاتی ہیں لیکن ایک کہانی ایسی بھی ہے جس کے کچھ چنھ ہمیں نظر آتے ہیں یہ کہانی ہے جیزس کے بھارت کے ساتھ سمبند کی جیزس کا جنب جیروسلم سے دس کلومیٹر دکشن میں موجود بیتھلہیم میں ہوا تھا گاسپل آف میتھیوز میں ورنن ملتا ہے جیزس کے جنب کے بعد تین ویکتی پور سے انہیں ڈھونتے ہوئے آئے تھے جنہیں تھری وائس مین کے نام سے جانا جاتا ہے لوگوں نے انمان لگایا کہ وہ لوگ ایراک، ایران یا سعودی عربیہ سے آئے ہوں گے لیکن کسی کے دماغ میں بھارت کا خیال نہیں آیا اس بات کا اشارہ ہمیں اتحاس میں جا کر ملتا ہے لیبنان میں تین ہزار ورش پرانا بالبیک ٹیمپل موجود ہے جسے بناتے سمیں بھارت کے لیبر اور ہاتھیوں کا اشتعمال کیا گیا تھا اس بات کے کچھ آدھار موجود ہیں بھارتی کاریگروں نے جہاں بھی کام کیا ہے وہاں اپنی نشانیاں ضرور چھوڑی ہیں بالبیک ٹیمپل کے پیلرز کے اوپر آپ کو کمل دکھائی دیتے ہیں جو صرف بھارت میں پایا جاتا تھا اور لیبنان میں یہ فول کہیں بھی موجود نہیں تھا اس کے علاوہ ہمارے بھارت میں اپنے گرو کی پوجہ کرنے کا ایک پارمپرک طریقہ موجود ہے جسے سودشہ اپچار کہا جاتا ہے اس انشتان کے لیے پتھر کو اس طرح تراشا جاتا ہے جس میں سولہ کونیں موجود ہوں انہیں گرو پوجہ پیٹ کہا جاتا ہے ایسا ہی ایک گرو پوجہ پیٹ لیبنان کے مندر میں موجود ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان دو سبیتاؤں کے بیچ شروعات سے ہی ویپار جاری ہے اور بھارت سے لوگ وہاں جاتے رہے ہیں دوستو ان دنوں بھارت سے لیبنان جانے کا ایک ماتر طریقہ پیدل یاترہ کرنا تھا جب وہ ویقتی چار ہزار کلومیٹر پیدل یاترہ کر کے لیبنان پہنچے تو سبحاوک بات ہے کہ وہ کام کر کے وہاں سے واپس نہیں آئے اور وہیں بس گئے اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں میں سے کسی نے جیزس کے جنب کے روپ میں ایک بڑی سمبھاونہ کو دیکھا اور یہ خبر بھارت پہنچی پھر بھارت سے تین لوگ وہاں گئے یہ لوگ بھی اتنی لمبی یاترہ کر کے جیزس کے پاس پہنچے اور انہوں نے جیزس کے بڑے ہونے کا انتظار کیا پھر اچانک بارہ ورشی آئیوں میں جیزس جیروسلم سے گائب ہو جاتے ہیں دوستو بھارت میں آدھیاتمک دیکھشا دینے کی عمر بارہ ورشی ہوتی ہے اٹھارہ ورشوں کے بعد جیزس واپس جیروسلم لوٹے ایسا مانا جاتا ہے ان اٹھارہ ورشوں کے لیے جیزس بھارت میں تھے جہاں انہوں نے گہن تپسیہ اور یوگ کیا اور اب ان کا ویکتتو کچھ اور ہی تھا اب ان کی آنکھوں میں ادھی متہ اور آتمگیان کی چمک تھی اب جیزس کچھ ورش یہاں رہے اور پھر انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا دوستو جیزس کے دشمنوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی وہاں موجود تھے جو ان سے بہت پیار کرتے تھے جنہوں نے انہیں کروس سے اتارنے کا ہر سنبھو پریاس کیا ہوگا اتحاس میں ترہ ترہ کی باتیں کی جاتی ہیں جیسے کروس میں لٹکانے کے بعد جیزس کو اتار کے ایک تابوت میں رکھا گیا کچھ لوگوں کے انسار ان کا شریر گائب ہو گیا لیکن ایک قصہ ایسا بھی ہے جو ان کے بھارت کے ساتھ سنبند کو اور بھی ٹھوس کرتا ہے کہا جاتا ہے ان کے پریے جنوں نے انہیں کروس سے اتار لیا اور لے کر چلے گئے انہوں نے ایسی افوا فیلائی کہ جیزس کا شریر گائب ہو گیا ہے وہاں ایسنی سماج کے لوگ بھی رہتے تھے جن کا کہنا تھا کہ ان کے گروہ ہمالیا سے آئے تھے اسی لیے جیزس کو لینے آئے وہ تین لوگ بھارت سے ہوں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اب اس کے بعد اتحاس میں ہمیں ورنڈر ملتا ہے کہ میری میکڈلن کچھ ساتھیوں کے ساتھ پورو کی یاترہ کرتی ہیں ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ یاترہ نہیں کر پاتی اور راستے میں کچھ جگہوں پر ڈھیڑتی ہیں ایسی دنیا میں کئی جگہیں موجود ہیں جیسے کی فرانس کے دکشن بھاگ میں موجود سینٹ بوم جو آج بھی عیسائیوں کے تیرت کا استان ہے اب پراجین بنارس کے اتحاس میں ورنڈر ملتا ہے کہ دو ویکتی مدھے پورو سے بنارس آئے تھے جس میں سے ایک ویکتی بری طرح گھائل تھا اس کا نام کرسٹو تھا اور دوسرے ویکتی کا نام تھومس تھا آج بھی بھارت میں عیسائی لوگ تھومس کے بھارت آنے کا جشن مناتے ہیں دوستو کچھ سمیوارہ نسی میں بتانے کے بعد تھومس کے دکشن بھارت جانے کا ورنڈ نیتا ہے وہ تیروانم لئی گئے اور انہوں نے یوک کا ابھیاس شروع کیا پھر کرلا جا کر ایک چھوٹا سا مندر بنایا پھر گجرات جا کر انہوں نے دیش چھوڑ دیا لیکن جیزس کے بارے میں کوئی ورنڈ نہیں ملتا لیکن ایک اور ایسا ثبوت ہے جو جیزس کو کشمیر سے جوڑتا ہے کہا جاتا ہے جیزس کشمیر چلے گئے اور وہاں انہوں نے جیون ویعتیت کیا ان کی مرتیو دراصل اکھتر ورش کی آئیو میں ہوئی تھی وہاں موجود لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہاں جیزس کی قبر موجود ہے یہ سمادھی کشمیر کے پہل گام میں موجود ہے جسے ستھانیے لوگ جیزس کی قبر مانتے آئے ہیں دوستو اگر کشمیری لوگوں کو دیکھا جائے تو جاتیے طور پر ان کا روح بھارتیوں جیسا نہیں ہے دراصل وہ لوگ یہودیوں سے ملتے ہیں کہیں کشمیر ہی وہ پرامس لینڈ تو نہیں تھی جس کی بات جیزس نے اپنے لوگوں سے کی تھی کیا وہ انہیں یہاں لانا چاہتے تھے جیزس کو بھارت سے جوڑتی یہ کہانی کچھ لوگوں کا درن وشوار سے اور یہ قصہ صدیوں سے چلا آیا ہے ہم اس کی سچائی کے بارے میں نہیں جانتے لیکن ثبوت کچھ ایسا اشارہ ضرور کر رہے ہیں کہ ایسا مسیح کا بھارت سے گہران آتا تھا آپ کو یہ اپیسوٹ کیسا لگا کومنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کر کے ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم اسی طرح کے اپیسوٹس لے کر آتے رہیں دھنیوار